سلام علیکم میں آج جس مسئلے پہ بات کرنا چاہوں گی وہ ہے بچوں پر ہاتھ اٹھانا ہمیں اپنے ہاتھوں کو رکنا چاہیے ہمیں بچوں کو کبھی بھی ان کی پٹائی نہیں کرنی چاہیے بچارہ بچہ بہت ہی معصوم ہوتا ہے ہمارے گھروں میں ماں باب بچوں کو مارتے ہیں بچہ جب سکول جاتا ہے تو تیچرز کی مار کھاتا ہے اور جب وہ قرآن جیت پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو مولوی کی مار کھاتا ہے تو وہ نہ تو بڑے ہو کر ماں باب کے لیے اچھا سہارا ثابت ہوتا ہے نہ اس کے دل میں تیچر کی عزت ہوتی ہے اور وہ مولوی سے مار کھانے کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو رکیں ابھی آپ کے جو آپ کے ملازم ہے آپ کا ڈرائیور ہے ان لوگوں کی جو ہے وہ تربیت کریں ان کو بتائیں کہ بچوں کو اپنے گھروں میں ہاتھ نہ اٹھائیں ابھی پچھلے دنوں میری جو ہے ایک میڈ نے کہا کہ اس کے بچے کو تیچر نے مارا ہے جب میں نے ایڈ ماسٹر صاحب سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ اس بچے کے تو صرف مار پڑی ہے میرے پاس تو بہت سارے پیرنٹس کمپلین لے کر آئیں کہ باقی بچوں کے تو بروزز پڑے ہوئے ہیں یعنی نیل اور مار کے نشانات پڑے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں ہم ٹیچرز جو ہیں وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ کوئسٹن کرے خاص طور پر میں یہ گورنمنٹ سکول کی بات کر رہی ہوں اور اس کا جواب جو ہے وہ تھپڑ ہے تو ٹیچرز کو بھی ٹریننگ دینی چاہیے کہ وہ اپنے مسائل کا ذمہ دار ان بچوں کو نہ جانے اور بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں کیونکہ جب یہ بچے جو ہے اپنے دماغ کے اندر ٹراؤما لے کر بڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کے اندر جنونی اور وحشت بنہ آ جاتا ہے جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں برداشت کی کمی ہوتی جاری ہے کوئی بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ فوراں لڑائی جھگڑا شروع کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچوں کے ہاتھ اٹھانا کوئی مسئلہ سمجھا ہی نہیں جاتا جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ٹرومٹائزد ذہن کے ساتھ یہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ تشدد رویہ رکھیں گے بچے کی ذہنوں نشو نما پر بھی اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں اس کی تعلیمی کارکردگی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور وہ نیگٹیو منفی شخصیت کا مالک بن جاتا ہے تو اس کی یہ میری آواز جس جس تک پہنچ رہی ہے ان سے گزارش ہے جو ٹیچرز ہیں جو پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو مولوی کے پاس چھوڑ کے آتے ہیں مولوی کو اس بات کا پابند کریں کہ وہ ان کے بچوں کو سمجھائے گا بچوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا اگر ہم اپنے معاشرے کو امن اور سکون والا معاشرہ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس تحریک کو ہر ایک تک پہنچانا ہوگا کہ برائی میربانی بچوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو رکھیں اپنی اصلاح کریں اور بچے جو ہیں وہ ہمارا فیوچر ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے فیوچر کو تباہ کر رہے ہیں تو برائی میربانی اس آواز کو جتنا دور تک پہنچانا ہوگا